مرزلالی نام ہے شبک اسلام خدا ان کا کلام ہمارے خدموں کے لئے چراؤ اور ہماری براہ کے لئے روشنی ہے خدا ان کے کلام سے ہمیں تقریب ملتی ہے اور ہمارا آج کا مضمون ہے دل اور اس کی کفالت میرے صاحب دکانیے گا انسان کی کناب اس کا چوتھا باب اور اس کی تئی سنی آئے اپنے دل کی خوب بفادت کر کیونکہ زندگی کا سچشمہ یہ ہی ہے میرا پہلا سوال انسان کا دل ہے جہا لونکی طور پر انسان کے دل کو کس طرح سے ڈیپائن کیا جاتا ہے انسان کے جسم کا ایسا اس جو جسم کے سارے خون جسم کے سارے خون کو انہیں پدن میں گردش کروٹا ہے یعنی انگریزی میں کہیں گے تکریباً آٹھ سوڑ اپس کامال بواہتا ہے اور انسان کے سارے خون کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ نئے آیت ناما میں دل کے لیے جو لفظ استعمال ہوا رہا ہے وہ یونانی لفظ کارڈیا سے کارڈیا ک اے آر ڈی آئی اے جدر سے لفظ کارڈیولوجسٹ بھی نکلا ہے جو کہ دل کے مولجو کے لیے استعمال ہوا رہا ہے بائیتل مختص میں دل کوئی جسمانی اوزنے بھی ہیں جس سے کون پورے پدن میں گردش کرتا ہے ہماری جسمانی زندگی کا اہم ترین حصہ اور درمیانی مرکز ہمارا دل ہے جبکہ روحانی اور کلام کے مطابق یہ انسان کی مرضی ایسا ساتھ خواہشات اور پسند کا مرکز ہے اور ذریعہ بھی اکثر لفظ دل کلام مقدس میں استارہ یعنی میٹکور کے طور پر استعمال ہوا رہا ہے جس کا مطلب ہے انسان کے بلن کا درمیانی حصہ مرکزی حصہ کلام میں جسمانی اس کے مطلب حوالاجات نہیں پائی جاتے ہیں جس کو ہم دل کہتے ہیں جدید تحقیقات کے مطابق جو انسان کے کردار شخصیت اس کی مرضی اور اکل کے بارے میں جو کہ جدید سائنس نے کیے ہیں پھر سب کے اوپر دل کے یہی معنی ہے کہ وہ انسان کا دل حقوم کی حصہ ہے انسان نئے ایب نامے میں بھی اس کا استعمال اسی طرح سے ہوا ہے اور یہ انسان کے مرضی اکل اور احساسات کا مرکز ہے جن کی سب سے نزید ترمنالوجی جو نئے ایب نامے میں استعمال ہوئی ہے اس کا تعلق انسان کی شخصیت کیامل پر سنالے کیسے ہیں جبکہ اکل جدید تراجوں میں پایا جاتا ہے لیکن اب سوال یہ اُٹھا ہے کہ ہم کس کو دل کہتے ہیں اور اعام کس کو دل کہتا ہے اور آپ کدھر سے پیسلے کرتے ہیں دل سے یا دماغ سے کوئی اندازہ کسی کے لئے بھی اٹھا ہے کوئی بھی اٹھا ہے ہم کس کو دل کہتے ہیں اور کلام کس کو دل کہتا ہے ہم کس کو دل کہتے ہیں لیکن کلام کس کو دل کہتا ہے کلام اس کو دل کہتا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہ نہیں جائے ہمارے سہن کے دو حصے ہیں ایک رائف بریل اور ایک لیفت بریل رائٹ بریل جو انسا ہے ہمارا وہ تمام طرح کے کریئیٹیو کام یعنی تقلی کی کام جس میں شائری جس میں گانے لکھنا گانا بجانا میوزک تصویریں بنانا یہ ساری مسبری گیرا اور اس یہاں تک ہمارا ایمان بھی اس پر مغلی ہے جبکہ ہمارا لیفت بریل لیفت بریل ہمارا یہ صرف انسان سے لوجک پوچھتا ہے ہر بات کی بچا پوچھتا ہے کہ تم نے یہ کام کیا ہے تو کیوں کیا ہے آپ میں بہت سے ٹیوی میں ایڈز دیکھے ہوئے بہت سی آپ نے مشہوریہ ٹیوی میں دیکھیں ہوں گی وہ ایک خاص قسم کی سکرٹیجی استعمال کرتے ہیں ایک خاص قسم کا کام کرتے ہیں جس سے وہ لوگوں کو اپنی طرف گیج لیتے ہیں اسے بولتے ہیں رائیب برین اور لیب برین سٹریٹیجی یعنی آپ کے دائیں اور باہر ذین کا حصہ دونوں بل کر قاون کرتے ہیں اس سے آپ جب وہ ایڈ دیکھتے ہیں جس طرف ایکسل والے بچوں کو فوکس کرتے ہیں بچے کہتے ہیں کہ یہی سرپ لینا ہے یعنی انسان کے ایسا ساتھ کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور مائل اقصیات میں تو یہ بہت باتیں عام ہیں اس کو مارکٹن کی زبان میں یعنی یہ دروازوں پر پھر رہے اور چیز بات میں کے لیے اس کی زبان میں اسے ہارٹ سیل اور ساپ سیل بھی کرتے ہیں خدا کا بندہ میری پرنس اپنی قدا میں بتاتا ہے کہ جب وہ مشرقی افریقہ میں تھا تو اس کے ایک شگرد نے اپنی زبان میں اس آیت کا ترجمہ لکھا ہوا تھا اور مجھے بہت پسند آیا اس لیے میں نے لکھ دیا تاکہ آپ سب کے ساتھ شیئے کر سکھو اپنے دل کی پوری طاقت سے نگے بانی کر کیونکہ زندگی کی تمام باتیں اور چیزیں اسی میں سے نکلتی ہیں جمارہ بولی زبان اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسان کی دل کی حالت کیا ہے یہ یہ بتاتا ہے دل سب چیزوں سے دیل واز اور لا علاج ہے اور کون اس کو دریاب کر سکتا ہے ضبور چودہ اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے احمق نے کہا کہ کوئی خورا نہیں ہے جبکہ دعوت ضبور تئیس میں کہتا ہے خوراوند میرا چھپا نہیں امسال انیس اس کی اس کی اکیس بھی آیت میں لکھا ہے کہ آدمی کے دل میں بہت سے ارادے ہیں لیکن خوراوند کا منصوبہ اور کچھ لوگ یہ سمجھے گے کہ شاید میرا دل پاک ہے تو دوسرے کا پاک نہیں کچھ یہ سمجھے گے کہ میں روحانی ہوں تو میں جسمانی ہوں لیکن خدا کیا کہتا ہے خدا کے حضور آپ سب کے جس طرح پانی میں چہرہ چہرے سے بوشابہ ہے اسی طرح آدمی کا دل آدمی سے یعنی اس کا مطلب ہمارے سب دل ایک جیسے ہیں آدمی کا دل ہیلے باز اور اگلا براج ہے اس میں تو کوئی بھی نہیں اس میں تو یہاں تک کوئی راست باز بھی نہیں اب یسو دل کے بارے کیا کہتا وہ انسان کی دنی حالت سے بارے کیا ہوتا ہے ہمارے دلوں کی قرآن کے ریوز بہت قدر ہے لیکن سب سے بھٹیا اور گندی تدبیریں ہمارا دل کرتا اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے خادم نے ہمارے روحانی باپ نے پاسر نیبر نے ایک دفع کہ ہوا نے پھل کس طرح کھایا درد دیکھنے میں کھانے میں لذیذ درد لکھا ہے اس کے بعد ہیٹے پھل لکھا رکھائی درد دیکھنے میں لذیذ اور کھانے میں کوئی خوشن ماتا اور اس نے ہوا نے دیکھا اس کی آنکھوں کو اچھا رکھا ہمیشہ گنا ہماری آنکھوں بلکہ شرارت بھی ان فوجوں سے جو آسمان مقاو پر تس لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ہم روحانی جنگ کدھر لڑھتے ہیں ہم یہ نہیں کہ گھنوں پر لڑی جاتی ہے لیکن روحانی جنگ لڑھتے گئے دراصل روحانی جنگ ہمارے ذہن میں جاری ہے یہ جگہ ہے جنگ ہم لڑھتے ہیں اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر ہم غناو ابلیس کی پیروں سے خلاف ہو جائیں آئیے دیکھنے مکی کی انجھیل اس کا بار بار اس کی چونسے سکت پیندس آئے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی بھر بزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے لیکن نکالتا وہ ایک ہی دل سے اس کے بعد دیکھئے گا مطی کی انجھیل اس کا چھٹا بار اس کی 19 تا ایک سائل یہ عیسو کا انسان دل کے بارے کہنا ہے انسان کا دل ہے کیا اس کی زمین پر موت جمع نہ کرو جہاں گیڑا اور زنگ کراب کرتا ہے ہمیں آج دنیا کی چیزوں میں زیادہ گھسنے کی ضرورت ہے ہمارے پاس یج ڈی 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 چاہیے ہمارے پاس ڈی 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 جس سے ہمارا سکیٹس نظر آئے ہم دنیا کی فکروں میں لگے ہیں خورابن نے خوراب کی ایس مسئلے چار طرح کی زمین وں کا زکر کیا جب اس نے بیج ہونے والے کی تنصیب ہو اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تیسری قسم کی زمین ہے اس میں میں بھی شامل ہوں جو دنیا کی فکر دولت کا فرید اور اور چیزوں کا نالج ہمارے اندر لاکھل ہوتا ہے اور اس لیے آج کا خمد ہے ہم تیسری قسم کی زمین ہم چوتی قسم کی زمین نہیں ہے جو بھائی تیس گنا ساڑ گنا اور سو گنا کسی طرح سے حلنیہ اور صفیرہ نے کیا جس کا ذکر ہمیں عمال میں کرتا ہے کیونہ نے اپنی زمین بیجی اور اس کی کچھ رقم اپنے پاس رکھ چھوڑی کسی کے پترس نے جود رہا لیکن ہم خدا شکر کرتے ہیں کہ ہم کتنے جود تو بولتے ہیں لیکن خدا ہم لیکن کچھ کہتا لیے اب ییسو نصیب اور کیا کرتا ہے مطین اجیب اس کا فن رہا باب اور اس کی سول تدیس آئے کیا یہ نیجی گے رہنے تک برکس کی اجیب اس کا سات ما باب اس کی سترہ تدیس آئیت ہوگی ہے سات ما باب اس کی سترہ تدیس آئیت جو کچھ اندر جاتا ہے وہ انسان کو لپاک نہیں کرتا کہ وہ دماثبرا سے نکر جاتا ہے آگے پریئے اس لئے کہ وہ اس نے دن میں نہیں کر کے پیر سے جاتے ہیں اور نہ اس نے نکر تیار پی ہے یہ کہتا ہے کہ اس نے دماغ کریں جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہ ہی اس کو لپاک کرتا ہے آدمی کے دل سے برے خیام نکلتے ہیں حرامکاریاں چوریاں خون ریمیاں زناکاریاں لادت بدیاں بکر شیوت پرستی نظر بندی نظر بندی مالبوری شیفی مالبوری یہ سب بوئی چیزیں اندر سے نکل کر آدمی کو نہ باک کرتی ہیں آدمی کا دل نینے بارہ جو بہتا ہے تمام طرح کی زناکاریاں ہونا تمام طرح کی گفری باتیں انسان کے ذہن سے نکل کرتی ہیں ایسا تھا خیالات میں بدل کے کاموں کو جس کے بلکل مشابہہ سمجھتا ہوں جس کا ذکر پاروس نے غلطیوں کے خط کے پانچمے بعد انسان کے دل کو دریافت کر سکتا ہے کیا انسان انسان کے دل کو دریافت کر سکتا ہے کون انسان کے دل کو فرق سکتا ہے انسان کے طور پر وہ گھرڑی رہتی ہے انسان کے یہ خراب ہو جاتی ہے کیا جس بندے کو اس چیز کا بنانے کا نہیں ماتا اس چیز سے بنی کیا وہ کبھی اس گھڑی کو تھی کرتائے گا ہاتھ اور ضرور مارے گا لیکن کر نہیں پائے گا اس گھڑی کا کوئی موجز ضرور اس کا بنانے والا سکنکار موجن ہے وہ ہی اس چیز کو جان سکتا ہے اس لی طرح سے خدا ہمارے دل کو پر دکھائے انسان سترہ تین کہتی ہے چاندی کے لیے پر تھالی اور سونے کے لیے بھٹی ہے اور دلوں کو خرابن پر اختار انسان پندرہ دیارہ میں لکھا ہے اس آیت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا جب پاتال اور جہنم قرآن کے حضور کھلے ہیں تو بنی آدم کے دل کا کیا سکر ہے میں ساتھ پڑھئے گا جب پاتال اور جہنم قرآن کے حضور کھلے ہیں تو بنی آدم کے دل کا کیا سکر ہے جب پاتال اور جہنم قرآن کی حضور کھلے ہیں وہ اپنا موں کھولی رکھے ہیں قرآن کے حضور کھلے ہیں تو ہمارا دل قرآن کے سامنے جتنا قرآن ہے جتنی مزی زندہ کاریاں کر لیں جتنی مزی مویز دیکھ لیں جتنا مزی گھنگ کر لیں لیکن کھول آدم آپ کے دلوں کا پڑھتا اور چانتا ہے جب پاتال اور جہنم قرآن کے حضور کھلے ہیں تو بنی آدم کے دل کا کیا سکر ہے آدمی کا دل میرے بار سے بہت لا بیلاج ہے اپنے دل کی خوب رفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہ ہوتا ہے زندگی کی باتیں اس سے نکلتی نہیں ہیں میں تو سمجھتا ہوں زندگی کی باتیں نہیں بدل کے کانک اس سے نکلتی ہیں دیکھ اے بجلی انسان تیرے دل کا حال قرآن کے حضور کیسا ہے جتنا مرضی سمجھ کے تو اپنے راستوں میں اپنے کاموں میں راست ہے تو نہیں ہے اس میں میں نشان ہوں تو قائم نہیں ہے کہ لاتا تو تو زندہ ہے پر ہے مردہ تیری باتیں مردہ ہیں تیرے کام مردہ ہیں اداوتیں حسد بغض لالچ پتہ نہیں کیا کہ انسان کرتا کیا کدھر سے نکلتا ہے انسان کے دل سے سب چیزیں انسان کے دل سے نکلتی ہیں جو اس کو نقاف کرتے ہیں پھر بھی انسان میں سلیمان کہہ رہا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت پہل دیوے سلیمی کا سرچشن ہوں گے مجھے جہاں تک لگتا ہے یہ کلام آج زیادہ زیادہ مسیحی لوگوں کے یعنی جنہوں نے خدا نہیں جیسے مسیح کو اپنا شخصی رجالتہ ہیتا تدھول کر دیا ان کے لئے اپنے دل کی خوب حفاظت کر یہ نصیح کی میسیج ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر دیوے ہیتا تک لشمہ یہی ہے ہم بھجتی ہیں ہم دو دنیں دو کشنیوں کے مسافر اب ضرورت کیا ہے کہ ہم قرآن سے کیا دیں جو اپنے مناموں کو چھپاتا ہے اور اس کا اطراعہ کچھ سے تنکلی کرتا ان پر قرآن سے رہنا تمہیں گے ہمیں دعوت کے ساتھ میں نے ایک بات پہنے کی ضرورت ہے جسے انگریزی زمان میں پڑھیں عالم لوگ کلین ہارٹ پرنسپل کو رکھیں سبور پھٹی مند اور اس کی دس میں آئے اے کلاب میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں مستقین روح آئے دعوت نے خود اپ کے حضور کیا کہا میرے اندر پاک دل پیدا ہے اور یہ بھی لکھ لیے یہ لکھنے آپ یہ سنو نے کہا کہ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھنے جب دل گندہ ہوگا دل میں گناہ ہوگا دل میں گھون ریزیاں ہوگی دل میں حرامکاریاں ہوگی دل میں کالیاں ہوگی تو کیا ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں کیا ہم خدا کے جلال کو دیکھ سکتے ہیں کیا خدا کو ہم ملوں ملوں دیکھ سکتے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کتنے تو گناہ دار بھی گاہیاں نکالتے ہیں جتنے اماندار نکالتے ہیں کتنے تو جھوٹ گناہ دار نہیں بولتے جتنے اماندار ہوگی اتنے تو حسد اماندار رکھتے ہیں سب چیزیں انسان کے دن سے لکھتے ہیں اور پانوس رسول نے اپنے مسین پیان شاگر تموتیس کو یہ ایک بات کرنی جو کہ دوسرا تموتیس اس کے تیسرے بات کی جوانی آئیت میں لکھا ہے اور امان کے بھیل کو پاک دل میں افاظت سے رکھیں یہ بات اس نے پادریوں کے لیے کہیں تو یہ بات اس نے صرف پادریوں کے لیے ہی کہیں بلچہ امانداروں کے لیے کہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے ہم اپنے دل کی گھوم افاظت کس میں ہاں کر سکتے ہیں کیا ٹی وی دیکھ کر کیا نیشنل جیو گرافک لگاتا ہے کیا اسکوری چینل لگاتا ہے کیا یوٹیوب پر ویڈیو سرچ کرتے ہیں ہم اپنے دل کی حفاظت کس کرتے ہیں زمور 119 اس کی پیارنی آیت میں لکھا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کریں میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کریں جب ہمارے اندر یہ ہوگا تو ہم یسو مسیح کی طرح جب ہمیں آسمانے والا آئے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جس طرح یسو نے کہا ہم یہ باتیں نہیں کہیں گے یسو مسیح کو قدا نے پہلے ہی کہا کہ تم میرا بیٹا ہے یسو مسیح نے اس طرح نہیں کہا کہ شنان تو کہا تھا جب قدا نے مجھے کہا کہ تم میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش کیا یسو مسیح نے کہا لکھا ہے جب قدا اندر ہوگا تو ہم یہ کہیں گے ابلیس سے جنگ کریں گے کہ لکھا ہے یہ ہماری روحانی جنگ کا جارہانہ تیار ہے قدا قدا اس میں کہتا ہے روح کی قلوار دیل ہو جو کہ قدا کا قدا جو دودھاری قلوار ہے جو بند بند اور مجھے مجھے سے مجھے دودھا جاتا کیا انسان کی روح کیا انسان کا ملت کیا انسان کی جان اس میں سے بھی بزر جاتا ہے میں باہر ہمار کر ہوں گا کہ میرا ٹاپک روحانی جان نہیں ہے لیکن ہم اور کس طرح سے دیل کی کوئی بند کر سکتے میں سکتے ہیں مرسان نپالیا کا کسیوں اس کا چھک آنا کسیوں کا کسیوں کا کسیوں کا راستبازی کا حکتہ دگاظر جو کہ ہمارے دفاعی ہتھیار ہے راستبازی کا حکتہ ہے اور یہ رومی حکومت کا سب سے خاص قسم کا ہتھیار تھا جو بدل پر کسی خاص قسم کے حصے کو بچا ساتھ تھا یہ پوری جیکٹ جی جو وہ پہلتے تھے اور جسم کے بڑے خاص حصے کو بچا ساتھ تھا اور وہ ہے انسان کا دل آدمی کا دل ہی دیواز اور راستباز وہ پروٹیکشن کے لیے وہ چیکٹ پہلتے تھے وہ شیر وہ راستبازی کا بکتر پہلتے تھے تاکہ جب کوئی تیر آئے تو تیر ان کے دل کے آر بار جسم کے کسی حصے میں داخل نہ ہو سکتے یعنی دل کی حفاظت کے لیے کیا چیز ضروری ہے راستبازی کا بکتر اور راستبازی کے بکتر کے لیے صرف پرسیوں کے اندر نہیں دکھا ہوا اس کا ایک اور پہلو پانوس نے دوسری اتصال لینکیوں میں لکھیا ہے جس میں وہ کہتا ہے محبت اور امار کا بکتر ایسا امان جو پیلوں کو اٹھا دے میرسل پڑھئے گا پلپیوں کا خط اس کا نوہ باب اور اس کی بھی سنیا ہے کیوں کا نوہ میں دونی تیسرا باب نوہ میں نوہ میں نوہ میں نا مطرین اس راستبازی کے ساتھ جو شریعہ کی طرف سے گیا بلکہ اس راستبازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے اور خدا کی طرف سے ایمان پر گلتی یہ ایک ہمارا راستبازی کا حد کرے مرسل پڑھئے گا دوسرا کرنٹی ہو اس کا پانچمہ باب ہوئے اس کی بھی کسی نہیں آئے بس نہر ہیڈ کرنے جو گناہ سے واقع چنا تھا جو گناہ سے واقع چنا تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرائیا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راستبازی ہو جائیں ایک صرف ہماری راستبازی کون ہے راستبازی کا مطلب کیا ہے راستبازی کا مطلب ہے راست زندگی کو تلائی راست رو رہنا راست زندگی بسر کرنا اور یہ راستبازی کوئی ہماری راستبازی بن گیا ہے جو گناہ سے نہ واقع تھا خدا کا برہ جو جہاں کے گناہ اٹھا دے تھے وہ ہماری راستبازی بن گیا ہے لیکن اب ہم نے دیکھی کس طرح سے ہماری راستبازی کر سکتے ہیں دو باتیں ہیں ہماری راستبازی اگر کوئی بنا دے ہوگی کہ ہم نے دیکھی ہماری راستبازی کر سکتے ہیں اور دوسرا ہماری راستبازی جو ہے جائے مانا اور دوسرا ہماری راستبازی ان دونوں کو اس طرح سے ہماری راستبازی اپنے دیکھ کی خود حفاظت دے ہماری راستبازی اس راستبازی کے پتر کو مہم کر لیکن وہ ہی بات ہے آج ہم توڑی کنگوڑی ہم کیوں پر اپنے دیں کی بات کر سکتے ہیں اس طرح سے جتاکہ ہم توڑی گنا ہوکے کرائی نہیں کرتے ہیں میرے سب سے دیکھوا سکتے ہیں